نمشکار دوستو پیسے اور طاقت کے گھمنڈ میں چور آدمی کئی لوگوں کا نقصان کرتا ہے کئی لوگوں کے ساتھ دگہ بازی کرتا ہے لیکن وہی عام آدمی جو تھگے گئے تھے جب ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کو چونہ لگانے کی فراق میں ہو جاتے ہیں یہی کہانی ہے نیٹپلکس کی آگامی ہائسٹ کومیڈی ڈراما سری چونہ کی جہاں لکنوں میں یہ فلم آئی گئی ہے سریز آٹھ بھاگ ہیں اس کے اور لکنوں میں ہیٹ اس کا ٹریلر لانچ کیا گیا ہے جیمی شیرگل آشم گولاتی وکرم کوچر چندن رائے نمداز گیانن ترپاٹھی اطول شروازتو مونکہ پوار کے ساتھ نردیشک پشپیندر نات مشر یہاں موجود ہیں بہت ساری باتیں ہوئیں چونہ کو لے کر کے کس طریقے کی کہانی ہے لکنوں میں فلم آئی گئی ہے ساتھی اوڈیٹی فلیٹ فارم کو لے کر کے بھی بہت ساری باتیں ہوئیں میں میں نے داج میں لکنوں میں شوٹ کیا اس سے پہلے اور بہت اور بھی شوٹنگ کر چکا ہوں لیکن جو جو انٹرسٹنگ بات مجھے لکنوں میں لگتی ہے وہ ایک طریقے سے میں اس کو کہتا ہوں کی اس جیسے فرانس میں پیریس ہے ویسے ہنڈیا میں لکنوں ہے کہ اس کو آپ بیس تیس سال پہلے چالیس سال پہلے بھی دکھانا چاہتے ہیں تو دکھا سکتے ہیں بیس تیس سال آگے دکھانا چاہتے ہیں مارڈن بھی ہے ٹریڈیشنل بھی ہے اور ہر طرح کی دنیا ہے جو یہ کہانی ہے اس کہانی کی ڈزائن کافی پاور سے ریلیٹڈ ہے ان دے سنس کہ یہ ایک پارفول آدمی ہے اور کمزور کچھ کامن مین ہے تو ان کے لیے لکنوں جیسی لوکیشن میں ایک انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ آپ کو ایک راجہ کا قلعہ بھی مل جائے گا اور آپ کو ایک عام آدمی کے گھر بھی مل جائیں گے جہاں آپ چھتے لانگ سکتے ہیں جہاں آپ آنگن میں جھانک سکتے ہیں لکنوں اس پلیس ہے ہم نے کہا ہے اس ٹریلر کا لانچ یہاں پر آکے کرتے ہیں جس میں جہ وہاں سے ہم نے کہانی شروع کیا ہے ان لوگوں تک پہنچے اور وہاں سے اس کا اپریسییشن اور اس کو دیکھنا شروع کیا ہے یہ ایک بدلے کی کہانی ہے تو اگر بدلے کی کہانی ہے تو کچھ کمجور کا ان سے مقابلہ اور شکتی ایسا کچھ ہو سکتا تھا یہ چونہ نام رکھنے کی سر کیا وجہ ہے دیکھئے کسی آدمی کو جس آدمی بدلہ لیا جا رہا ہے اگر ایسا بدلہ لیا جائے کیوں بدلہ لیا جانے کے بعد اس کو پتا چلے کہ اس سے بدلہ لیا گیا ہے تو تو اس کا چونہ لگ گیا ہے نا تو وہ آدمی کچھ کر رہی سکتا کیونکہ وہ کام پورا ہونے کے بعد اس کو پتا چلا یہ کیا کام ہوا تو اگر ایسی کوئی کہانی ہو جس میں کی جو بدلہ لیا جا رہا ہے وہ اتنی صفائی سے لیا گیا ہو اور اتنی چالاکی سے اتنی صفائی کے ساتھ کیا گیا ہو کہ اس کو پتا ہی نہ چلے تو اس کو تو آپ چونہ لگانا ہی کیلئے جنہیت میں جاری ہوئے یہ سوچنا اور آپ چونہ لگانے کے لئے لکھنو آگئے ہیں تو سر لکھنو میں آج کہاں کہاں آپ نے چونہ لگایا اور کس کو کس کو اور چونہ لگنے والا کہ جو کسمت ہوتی ہے وہ آپ کو سب سے بڑا چونہ لگاتی ہے اور کسی بھی ایکٹر کے لئے آئی دن دو چیزیں بہت امبورڈنٹ ہیں ایک اس کا ہونر اور دوسرا آپ کے جو گرہ نکشتروں کی چال ہے وہ صحیح ہونی چاہیے آپ کی کسمت بہت اچھی ہونی چاہیے یا رسے کسمت سے آدھا ہے آشم تم کسمت سے ایکٹر بنو کیا کیسی بات ہی کر رہی ہے مونکا مجھے ایسا لگا میں تھی نہیں مہنت کر رہی ہے میں آہاں جمی سر کے ساتھ بیٹھا ہوں ایسے دونا کسمت وہ کونسے یہ چونہ کا کونسا سب سے بڑا ستارہ ہے میری بار میں بات کر رہا ہے جمی سر نا سوال کیا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک بہت پاورفل انسان ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے بھی آپ کئی بار کچھ ایسی چیزیں کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور آپ اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں کسی کے ساتھ آپ نے غلط کر دیا آپ کو ایسا لگا کہ ڈھیک تھا آپ نکل گئے اب کچھ وقت کے بعد اگر کوئی دو آدمی ان میں سے مل جائیں اس نے میرے ساتھ گرور کیا تھا اس نے میرے ساتھ بھی کیا تھا اب وہ دو سے آٹھ بنتے دیر نہیں لگتی ہے اور اس کے آپ بولتے ہیں یا اس کو تو چھوڑیں گے نہیں ہوتا وہ پہلے اکیلے نہیں سوچ سکتے تھے مگر اب وہ اتنے ہو گئے ہیں تو آپ وہ بولتے ہیں کہ یا اس کو چھوڑیں گے نہیں تو خیاد ٹھیکم کیونکہ آپ 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 کیونک آپ آپ